بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے علو بینگن کی سبزی بنا رہے ہیں یہ چٹ پٹ تیار ہوگی اور نئے انداز میں میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں یہ اتنی سمپل اور اتنی زیادہ مزیدار سبزی تیار ہوگی آپ بھی اسی طرح بنائیے گا اس میں کچھ نہیں کرنا آپ بس سارا کچھ چیزیں کٹنگ کر لیں دیکھیں میں نے علو بینگن کٹنگ کر لیا ہے ساتھی پیاز لیسن ٹوماٹر کٹنگ کیے ہوئے ہیں ساتھ کوکنگ آئل ہے اس میں زیادہ چیزیں نہیں ڈلتی ہیں سرخ مرچ ڈیر چمائی سرخ مرچ خاف چمائی چل سوکہ دھنیا پیسا ہوا ایک چمچ نمک کا تھوڑی سی حلدی تھوڑا سا زیرہ آپ نے لینا ہے آپ دیکھیں میں کیا کیا اس میں ڈالنے لگوں یہ اتنا سیمپل بنے گا آپ نے پہلے یہ سارے پیاز لیسن ڈال دینا ہے ساتھ ہی اس میں کوکنگ آئل ڈال دینا ہے ساتھ ہی آپ نے مرچ مسالے ڈال دینا ہے ساتھ آپ نے دھولی ہوئی سبزی آلو بینگن جو دھوکے رکھے ہوئے تھے ڈال دینا ہے یہ اتنی سیمپل اور مزے کی سبزی تیار ہوگی آپ نے صرف میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنا سا پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اتنا سا پانی ڈال دینا ہے ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کر کے کوکر کا ویٹ لگا دیں دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد اس کی آپ اچھی طرح بنائی کر لیں اینڈ پہ آپ نے تھوڑا سا سبز مرچیں اور دھنیا کاٹ کے ڈال دیں اب اگلا سٹیپ میں دکھاتی ہوں کیا کرنے آپ اس کا ویٹ لگا دیں دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پہلے آپ فل رکھئے گا اس کے بعد بلکل سلو آنچ کر دیں جیسے دم پہ ہوتا ہے پھر دس منٹ کے بعد میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اب دیکھیں میں اس کی بنائی کرنے لگی ہوں اب اس کی بنائی اچھی طرح کر لی ہے اب اس میں میں ایک لیمن ایڈ کروں گی لیمن سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے ساتھی سبز مرچے ڈال لیں گے یہ اتنی جلدی اور اتنا جھٹ پٹ تیار ہو گئی ہے سالن آپ بھی اسی طرح تیار کیجئے گا ساتھیا میرے چینل کو لائک کیجئے گا سکسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا اب میں ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو آپ اس کو سارا کچھ آپ نے ڈال کے مرچ مسالے گی کوئل نمک میرچ پیاس ڈال دینا ہے آپ دس سے بیس منٹ ایسے ہی ہلکی آنٹ پر رکھ دیں پھر بعد میں اس کی بنائی کرنے اور ایک لیمن ڈال دیں ماشاء اللہ اتنا مزے کا یہ سالن تیار ہوتا ہے آپ وائٹ رائز کے ساتھ کھائیں چھپاتی کے ساتھ کھائیں اتنا مزے کا یہ بینگن کا سالن تیار ہوتا ہے آپ ایک دفعہ چولے پر رکھ دیں تو بعد بیس منٹ کے لیے بھول جائیں اگر میری اچھی ویڈیو لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا بہت شکریہ